ہیڈراباد چکن سنٹر ایسوسیشن والچوٹی کی جانب سے حسنا فنکشن ہال یا خودپورہ میں نو مہرم کو افطار اور تناولے تام و جلسہ یاد حسین منخط کیا گیا تھا اس موقع پر ایسوسیشن کی جانب سے خصوصی میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں مولانا محمود علی خادری ممشاد پاشا مولانا محمد حمید رحمانی چشتی صدر تنظیم اسلام معاشرہ جناب میر واجید علی خان کارپوریٹر رین بازار آزم شریف کارپوریٹر للی تباق محمد وجہد علی خان سابقہ کارپوریٹر نے شرکت کی ہیڈراباد چکن سنٹر ایسوسیشن والچوٹی کے صدر محمد ایجاز محمود پروپوریٹر محمود چکن سنٹر نائف صدر محمد اسد پروپوریٹر ارکریم چکن سنٹر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر میں چکن کی کئی ایک دکانات میں ناب طول میں بڑے پیمانے پر چوری کی جا رہی ہے الیکٹرونک ڈیجیٹل ویویگ مشین کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وزن میں کمیو پیشی کرتے ہوئے اضافہ وزن دے کر کم خیمت میں چکن فرخت کیا جا رہا ہے چکن جس کی وجہ سے دو تین کلو کے پیچھے تین سو تا چار سو گرام کی چوری کی جا رہی ہے جو ہر لحاظ سے خلط اور حرام ہیں انہوں نے کہا کہ اسوسیشن کے دو سو اسیم امران نے آج اہت کیا کہ وہ امانداری کے ساتھ واجبی خیمت پر چکن فرخت کریں گے اور دیگر تمام مالکین چکن دکانوں کو انتبا دیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے پیمانہ طول درست کروالیں اس طرح اسوسیشن کی جانب سے ایک انتہائی جرتمندانہ حق کا اظہار کرتے ہوئے عوام کے سامنے اس بات کا انقشاف کیا گیا عوام کو نابطول میں ہونے والی چوری سے واخف کروایا انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کی شکایت ان دکانداروں کے بارے میں وصول ہوئی تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی چکن یعنی مرخ ایک حلال اور عوام کا پسندیدہ پرندہ ہے جو ہر وقت تنازع کا شکار رہا ہے کبھی چکنگنیا کے نام پر کبھی جیپانیز فیور تو کبھی وائرل فیور تو کبھی کرونا وائرس کے الزام چکن پر لگتے گئے ہیں اس کے باوجود مرخ معصوم پرندہ جو سبر اور عیسار و خربانی کے ذریعے کٹ کر ہر گھر کی دعوت اور خانخواہ یا فاتحہ میں پورے آب و تاب کے ساتھ دسترخان پر موجود رہتا ہے یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ محکوم وزن و پیمانہ بازار میں کھلی چھوٹ دے چکا ہے کوئی سرکاری کنٹرول نہیں رہا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مارکٹ میں خیمتوں اور میزان پر اپنا مضبوط کنٹرول پر خرار رکھیں کیا محکومہ اس پر کوئی سخت ایکشن لے گا یا نہیں کیونکہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے اس موقع پر علماء و مخررین نے واقع کربلا بیان کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں نابطول اور چوری کرنے والوں کے متعلق حکامات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تجارت میں چوری کرنا گناہ اور بے ایمانی ہے اس پرگرام کی کاروائی جناب محمد وجہت علی خان سابقہ کارپوریٹر منجیس اتحاد المستمین نے چلائی جبکہ منجیس اتحاد المستمین کے سرگرم کارکون وہ کنوینئر جلسہ محمد عابد نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ آدھا کیا پیش ہے ایک تفصیل ریپورٹ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد حسد مہمدین والمحمد عبدالکریم مہمدین میری زفر روڈ پہ الکریم چکے سندر ہے الاندولا ٹونٹی فائی ایٹ سے ہے تھوڑے دن سے بزار میں ہلک 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 خسم کا کاروال چڑھ رہا ہے بعض لوگ جو انا پیپر ریٹ سے بہت ریٹ کم کر کے دے رہے ہیں ان کے کانٹے میں فرق ہے تو میڈیا کے ذریعے ہم کسٹمبر کو یہی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہسے زیادہ ریٹ کم ہے وہاں پر کانٹے میں سڑھی میں تو کسٹمبر جہاں پر سوپ جگہ پر ایک ریٹ ہے سوپ جگہ کے ایک ریٹ سے ہٹکے کہیں پر ریٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے کانٹے میں فرق ہے آپ چاہے وہ کانٹے کے اوپر اپنا فون رکھ کے چکریے چاہے آپ جیم میں کچھ چیز لارکے رکھ کے چکریے آپ کو نئے معلوم ہوتا کیونکہ کسٹمبر کے جیم میں اونر کے جیم میں اس کا ریمونٹ کنٹرول ہے وہ ریمونٹ جب جماتا ہے کانٹہ سیدھا ہو جاتا ہے پھر جب کسٹمبر وآل سے کوئی چیز ہٹانے کے بعد تو یہ پٹن ل mosque میں جاتا ہے ایک کلو کا ایک کلو تینسو گرام بغیرہو کسی کے کانٹے میں سو گرام کی جوری ہے کسی کے کانٹے میں دیر سو گرام ہے کسی کے کانٹے میں پو کلو ہو ہیں یہاں تک کلو کے کانٹے میں ساڑھے تینسو گرام ہے چند دن پہلے ایک ویڈیو ویرل ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ ایکشن لیے ایک پورے بیپاریاں مل کے جزاکہ ہمارے اجاز بھائی ہمارے ایسٹریشن کے صدر چنے گے المحمود گروپ انہوں چوکے پرانے بیپاری ہیں ان کے والد صاحب بھی تاجیر تھے مرغی کے محمود بھائی صاحب مروم اور بھی جھانگیر بھائی ہے صدر چکن سنڈر ان کے ننیال ان کا دنیال دونے بھی مرغی کے تاجیر ہیں کسی کی دکان پہ نہیں اللہ کے گھر میں روت الحدیث میں بیٹھائے آسے دس دن پہلے بیٹھا کے پورے بیپاریاں کو بلا گیا اس بات کیا سمجھائے کہ بھائی آپ صحیح بیچو صحیح ریڈ لیو نہ کم بیچو نہ کم دولو تو ہنڈر میں سے نائنٹی لوگ اس بات پر متفق ہوئے راضی ہو گئے ٹین پرسن لوگ نئی مان رہی اپنی مرضی چلا رہی ہم جو ہمارے مرضی سے کاربار کریں گے آپ کی مرضی سے آپ کرو جو ہو سکتا کر لو بھائی چالنج کر رہی چالنج جس دکان کا ویڈیو ویڈیو ہوا تھا وہاں پر ریٹ پڑی تھی مادنہ پیٹ پیس دونے دپائٹمنٹ آئی تھے ایک دن پہلے کیس ہوا نیکس دے وہ لوگ آ کے ان کی دکان پہ جب ان کی دکان پہ جب آ کے وہ لوگ چک کرے تو انہوں سب چیز سہیں کے لیے تھے اب آپ لوگا نیکس ایکشن کیا رہی گا اب ہم لوگ یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بزار میں دکان ہے سب مل کے صحیح تولے صحیح دے گراکھوں دوسری بات میں یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بزار میں جیسا کہ ایک دو کلے کی مرغی ہے اس کا ریٹ سیونٹی فائی روپیس رہتا کمپنی پیپر میں سو روپے دالتی ہمارا کو سیونٹی فائی سے آتا کمپنی سو روپے سے بیچو بلتی پچیس روپے ہمارا کو کمپنی پیدا لیتی پچیس روپے میں دس روپے دکان کا اور لیور کا خرچہ آتا پندہ روپے دکان دار کو بستا اب کوئی زیادہ لیتا ہے تو اس کو ایک پانتہ روپے کم کر کے دے سکتے زیادہ لینے کی صورت میں کنٹل دو کنٹل لے رہا تو اس کو ایک دس روپے کم کر کے دے سکتے صحیح دے سکتے ہو ریٹ میں اگر ہستے زیادہ کم کوئی کرتا ہے تو وہ بھی چوری کرتا ہے تو بعض لوگ کیا کر رہے ہیں خریدی ریٹ سے خریدی ریٹ لگاتی رہی پچیس روپے سے ہے پچیس روپے لگاتی رہی تین سو گرام چوری کر رہے ہیں تین سو گرام کی چوری کے پیسے کھا رہی ان کو جا کے سمجھائے تو وہ رہی میری مرضی میں کاروبار کرتا ہوں میں اسی کرتا ہوں اب ہم لوگ یہ کریں گے کل یوں میں آشورہ ہے کل تک ان کے پاس ٹائم ہے اپنے کانٹوں کو سنگ کرا لیں جب ویٹ ان میجرمنٹ کا دھاپا پڑا تھا رین مضاد چمن کے پاس سہیں تو لیے آپ ایک نئے دس نئے بیس دکان دالیے بشرت ہے کہ کانٹا صحیح رکھئے آپ سو دکان دالیے ہم آنکے بھی خوشی ہوں گی ہم خود آگیا بھی گل پشی کریں گے بشرت ہے کہ آپ کا کانٹا صحیح رہے گراک سے صحیح بات کریں بعض لوگ کانٹے میں بھی فرق رکھتے جب گراک بات کر رہا تو گراک بولنا یہ بھائی ہم لوگ جو کمیٹی بنایا ہے اس لیے کہ وہ لوگ خراب پڑی تھے اتنا کم تول کے جو بڑنا کر دیا مرگیاں والوں اس میں جو ہے چند لوگ جو ہے بیپاریاں ہیں چند لوگ جو ہے آشکل کام کر کے اس کے کام کر رہے ہیں تو ان کے طرح ہر اٹھ کوئی بڑنا مطلع اس کے اندر تو ہمارا مطلع بھی تھا بس مل کے بیٹھ کے بات کرے بات کر کے میٹنگ بنائیں کمیٹی بنائیں کمیٹی بنائیں کمیٹی بنائیں جو سب کو صحیح راستے بلائیں گے نام حتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی اور ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منقید ہوئی اس محفل میں چکن سنٹر کے چکن کے کاروبار کے جو لوگ ہیں بہت سے لوگ کسیرت عزاد میں شریک ہوئے اور چند شکایات چند لوگوں کی وجہ سے سارے کاروباری حضرات کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں ان کو تنبی کی گئی اور ذکر حسین کی محفل میں ان لوگوں سے بھی یعنی بیوپاریوں نے بھی اپنے طور پر احد کیا کہ وہ ایمانداری سے اپنا کاروبار چلائیں گے اور ایمانداری سے کاروبار کرنے کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بیوپاریوں کے تجارت کے اور تاجر پیشہ افراد کو ایمانداری سے تجارت کرنے کی بنا پر جو عجر و ثواب ہے وہ احادیث شریفہ میں موجود ہیں وہ سب کاروباری حضرات کے درمیان گفتبو کی گئی اور اہد آپس میں بیوپاری حضرات نے اپنے طور پر یہ اہد کیا کہ جو بھی کاروبار وہ کر رہے ہیں ایمانداری سے کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ ایمانداری سے کرتے رہیں گے ہاں کسی قسم کی کچھ کوتا ہی کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان پر بھی نظر رکھی جائے گی ان کو سمجھایا جائے گا ضرورت پڑھنے پر سخت ترین ایکشن بھی ان کے خلاف لیا جائے گا یہ یہاں اس مجلس میں محفل میں بتائے کیا گیا محفلہ 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 محفلہ